بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی فائدہ مند ریسپی آج میں بنانے جاری ہوں دہیے اور یہ بہت ہی ایزی ویسے تیار ہوگا یقین جانے گا فرس ٹائم بھی اس طریقے سے تیار کریں گے تو بہت ہی زبردست تیار ہوگا کوئی خاص انگریڈنٹس اس کے لیے ہمیں نہیں چاہیے میں نے جسٹ آدھا کلو دودھ لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا فل کریم ملک ہے میرے پاس کسی قسم کا بھی میں نے پانی ایٹ نہیں کیا بوائل کرتے ہوئے اور دیکھیں کتنا گاڑا سا یہ دودھ ہے تو دودھ کو ہمیں اتنا گک کرنا ہے کہ اس میں دو سے تین بوائل جو ہیں وہ آ جائیں تو اس سے تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا اور دیکھیں کتنی موٹی تیز پر بلائی کیا ہی ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے دہی لینا ہے کیونکہ مجھے بہت جلدی جو ہے وہ دہی کو جمانا ہے تو اس کے لیے میں ایک چمچ کا استعمال کروں گی اگر آپ پوری رات کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بھی دہی ڈالیں گے تو آپ کا دہی جو ہے وہ بہت اچھا بن جائے گا دیکھیں جسٹ اس میں ایک چمچ جو ہے وہ میں نے دہی ایٹ کیا اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور ویورس اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس میں یہ دہی مکس کرنا ہے تو دودھ بلکل تھنڈا نہ ہو لائٹ سا نیم گرم ہو اس سے کیا ہوگا کہ بہت جلدی جو ہے وہ دہی تیار ہو جائے گا اور ویورس جو لوگ کہتے ہیں کہ دہی میں سے پانی نکلتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ دودھ کو بوائل کرتے ہوئے اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں اگر آپ بلکل بھی اس میں پانی نہیں چاہتے تو آپ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ملک پاورڈر ایڈ کر دیں اس سے بھی جو ہے وہ کسی قسم کا اس میں پانی موجود نہیں رہے گا لیکن میں اس میں کچھ بھی شامل نہیں کروں گی میں نے جسٹ ایک چمچ دہی شامل کیا اور آپ اس کو کور کر کے اچھی طرح سے جو ہے وہ میں رکھتوں گی آپ چاہے تو اس کو ایسے ہی رکھ دیں اگر سردیوں میں آپ بناتے ہیں تو سیم یہی آپ نے میتھڈ فالو کرنا ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی موٹے کپڑے سے کور کر دیں یا پھر کسی ایسے بردن کے اندر رکھ دیں جہاں پر تھوڑی ہیٹ ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے نیم گرم جو ہے وہ دودھ استعمال کرنا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ میں کڑاہی میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر کور کر کے اس کو چھوڑ دوں گی تو دو سے تین گھٹے میں بہت زبردست جو ہے وہ دہی تیار ہو جائے گا کوشش کریں کہ فریش اس کو جمائیں آپ چاہے ایک کپ دودھ لے لیں چاہے ایک پیالی دودھ ہو آپ کے پاس آدھا کلو ہو کلو ہو آپ اس کی کوئی ٹنشن نہ لیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ تھوڑا سا نیم گرم آپ نے رکھنا ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ کھٹا چاہیے تو دہی تھوڑا سا زیادہ اپنے ڈالنا ہے اور جلدی آپ کا دہی جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو بیرز اس کو چیک کرتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس کو بہت زبردستہ دہی تیار ہو چکا ہے اس کو چیک کرتے ہیں چمچ کی مدد سے دیکھتے ہیں اس کو کہ کس طرح کا دہی جو ہے وہ تیار ہویا اور دیکھیں اس میں کسی قسم کا بھی پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اکثر جب آپ دہی جماتے ہیں اور اگر آپ نے دودھ میں پانی ایٹ کیا ہو تو اس طرح سے کھولتے ہی آپ کچھ ہے وہ اوپر ایک تیسی بنی نظر آئے گی پانی کی لیکن اس میں کسی قسم کا بھی پانی موجود نہیں ہے اور دیکھیں کتنا گاڑا دہی جو ہے وہ تیار ہوا ہے تو اس کو آپ نکال دیں گے دہی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے آپ اس کا استعمال لازمی کیا کریں اپنے بچوں کو کروایا کریں یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غزاؤں میں سے ایک غزہ ہے بہت ہی فائدہ مند ہے دودھ کے مقابلے میں اس میں دگنی غزائیت ہوتی ہے تو اس لئے اس کا استعمال لازمی سے کریں اس میں کیلشیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس وجہ سے آپ اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال زیادہ کروائیں کھانے کے بعد اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے اس میں جو ہے انسانی صحت کے لئے انسانی جسم کے لئے جتنے ویٹمین ضروری ہیں وہ تقریباً سارے اس میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دہی کا استعمال آپ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں اس کا تو جو اس یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ریسپی آپ سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز میں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی ایزی ایزی سی ریسپیس جو ہے وہ شیئر کروں جو ہم ڈلی روٹین میں کھاتے ہیں اور جو ہمارے لئے فائدہ مند ہیں تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیا کریں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ